صدق ملک صاحب آپ ساری ذمہ داری ہو گئی آپ کے اوپر مجھے صرف یہ سمجھا ہے کہ یہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو بیانات دیئے اگر عمران خان صاحب ایک پروگریسیف لبرل اپروش دکھا رہے ہیں ایک فلیکسیبیلٹی دکھا رہے ہیں امریکہ کے ساتھ معاملات میں آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی دکھانا شروع کر دیں تو پرابلم کیا ہے اس کے اندر لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نیجی پہلے تو وہاں سے معافی مانگنی شروع کریں وہاں سے یہ کرنا شروع کریں یہ جو انٹریو ہوایا فائننشل ٹائمز کا دیکھیں معافی معافی مانگنے کا تو مجھے نہیں پتا کس کو کس سے معافی ان کو مانگنی چاہیے اور کس کس سے معافی مانگیں گے اس پہ نہیں میں تفسرہ کرتا وہ ان کی مرضی کس سے معافی مانگیں مگر عوام یہ ایک سوال تو پوچھتے ہیں نا کہ کیا جب آپ نے یہ کہا کہ ہمارے ملک کے خلاف یعنی ہمارے ملک کے آئین کے خلاف ہمارے ملک کی پارلیمان کے خلاف ایک غیر ملکی قوت نے سازش کیے اور آپ نے اس کا ثبوت ایسے لہرہ لہرہ کے لوگوں کو دکھایا کہ یہ دیکھو وہ ثبوت ہے ہمارے آئین کو پامال کیا گیا ہے اگر آپ یہ واقعی سمجھتے ہیں تو آئین کی پامالی یا پارلیمان کی پامالی تو اعلان جنگ ہوتا ہے تو آج اب معافی کس چیز کی مانگ رہے ہیں پھر آپ کو تو پھر نہیں ماننی چاہیے نا معافی آپ کو تو آئین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اگر آپ جھوٹ نہیں بول رہے تھے اگر غلط بیانی نہیں کر رہے تھے تو آج آپ کو کھڑا ہونا چاہیے کہ ایک ایسی قوت جس نے آپ کی پارلیمان کو پامال کیا جس نے سازش کر کے حکومت پاکستان کی الٹائی جس نے اعلان جنگ کیا آپ کے خلاف آج آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لیکن ہمیں اس سے اچھے تعلقات تو رکھنے چاہیے نا تو اس وقت کیا تھا پھر اور دوسری بات یہ ہے ذرا غور کریں اس بات پہ کہ آپ نے تو سارے لوگوں کو غدار قرار دے دیا تھا اسے ایک کاغذ کی بنیاد پہ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ غیر ملکی سازش ہے اور ان کو پر آرٹیکل فائیو لگتا ہے اور ہٹلر کی طرح آپ نے یہ کہا تھا کہ آرٹیکل فائیو لگنے کے بعد ان کے پاس تو ووٹنگ کا حق نہیں ہے تو آج کیا ہوا آج اس آرٹیکل فائیو کا کیا ہوا ہے آج پاکستان کے آئین کو پامال کرنے کا کیا ہوا ہے پاکستان کی پارلیمان پہ حملہ کرنے کا کیا ہوا ہے اور یہ جو آپ نے وہاں پہ ڈیویڈ فینٹن ایک وہاں پہ لابسٹ رکھا تھا وہ کس کے لیے رکھا تھا اور ڈیویڈ فینٹن وہ جو پاکستان کے ایٹمی پروگرامز کے خلاف ہے آپ جو سوال اٹھا رہے ہیں نا پاکستان تحریکل صاحب پہ وہ ویلڈ کوسٹنز ہیں ان کا جواب بھی ویلڈ طریقے سے دے بھی پائیں گے یعنی دے پائیں گے لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک شخص پاکستان میں کنٹینڈر ٹو پاور ہو جو کہ عمران خان صاحب سب زیادہ اس وقت ہے اس وقت وہ الیکشن بھی بار بار جو کہہ رہے ہیں وہ اس لیے کہہ رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ اس وقت جو ان کا ممنٹم بنابا ہے وہ ٹو تھرڈ لے سکتے ہیں پولیٹکس ہے نا پولیٹکس آل آباؤٹ دو پاور اس ویل پاور تو سر ہو یا پاور دومنیٹ ہو تو وہ کیوں نہیں چاہیں گے کہ اس وقت وہ امریکہ سے اپنے معاملات ٹھیک کریں وہ کیوں نہیں چاہیں گے کہ وہ امریکہ کو پیغام بجھوائیں کہ جناب مجھ سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو میں نے کرنا تھا کر دیا اب میں اتنی پاولیٹی لے چکا ہوں کہ میرا ایجنڈا یہ نہیں ہے کہ پاور میں آنے کے فوراں بعد میں امریکہ پیچ رہی شروع کر دوں گا یا امریکہ تعلقات توڑ دوں گا یورپن یونین کے خلاف ہو جاؤں گا یہ انہوں نے ایک سٹیشمنٹشپ کا مظاہرہ کی ہے عمران خان نے اپنے فیوچر کو دیکھتے ہوئے تو پرابلم کیا اس پر اٹس آل آباؤٹ پولیٹکس وہی پولیٹکس کر رہے ہیں عمران بھی صدق صاحب نہیں یہ دیکھئے نا پولیٹکس ایسی جس سے ملک کو دعو پہ لگا دیا جائے پولیٹکس ایسی جس میں کہا جائے کہ آپ غیر ملکی طاقتوں پہ الزام لگا دیں آپ اپنی اپوزیشن پہ الزام لگا دیں کسی کو مشرک کہہ دیں کسی کو کافر کہہ دیں کسی کو غدار کہہ دیں کسی کے پہ آرٹیکل فائیو لگا دیں یہ ایک ایسی پولیٹکس ہے اور ایسی نفرت کی پولیٹکس لے کے ہم کدھر جائیں گے اگر جواب کے اندر بھی نفرت کی پولیٹکس کی جائے تو وہ کدھر ملک جائے گا اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں علی تو میرا بھائی ہے علی کے ساتھ تو ابھی بھی مل بیٹھتا ہوں میں ہم ہر طرح کی بات کر لیتے ہیں لیکن آپ سوچیں کہ ملک اتنا پولرائیز ہو چکا ہے کہ ماں سوہ ان چند افراد کے جن کے ساتھ آپ کے ذاتی دوستی یا ذاتی تعلقات بھائی چاہ رہا ہے آپ کسی کے ساتھ سیاست پہ بات نہیں کر سکتے آپ سٹیٹسمنشپ کا ذکر کر رہے ہیں کامران صاحب سٹیٹسمنشپ اس وقت بھی تو ہونی چاہیے تھی جب بلا وجہ الزامات لگائے جا رہے تھے جب پاکستان کے دفاعی اداروں نے کہہ دیا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی جب پاکستان کی سیکیورٹی کمیٹی نے کہہ دیا آپ ٹھیک فرمارے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں ایک درہ بات ان سے کرنے دے آپ کی بات کوئی آگے لے کے جا رہا ہوں علی نوازمان صاحب اگر آپ کی ساری باتیں صحیح مان نہیں جائے اب اس پہ بھی لوگ کلمنز ہو جائے ہیں دورہ روز دورہ یوکرین یہ امریکہ سے تعلق آؤ تو پھر سر کمز کم آپ یہ ریلیف تو دینا کہ آپ پھر آپ یہ ازادی مارچ تو ختم کریں مطلب ازادی مارچ جو امپورٹ گورنمنٹ کہنا ان کو ختم کریں جب آپ امریکہ سے دوستی کرنے کو تیار ہیں جو بقول آپ کے سادش کا ماسٹر مائنڈ تھا جو بقول آپ کے غلام رکھنا چاہتا ہے پاکستان کو ان کے ساتھ مل کے مصدق صاحب کی پارٹی تو جب آپ نے ان کو معاف کر دیا ان کے ساتھ آگے جانے کو تیار ہے ان کے ساتھ دوستی کرنے کو تیار ہے میں اس کو ابجیکٹ نہیں کر رہا میں آگلا سوال یہ پوچھ رہا ہوں پھر ان کو بھی امپورٹ گورنمنٹ کہنا چھوڑ دیں پھر ان کے خلاف حقیقی زادی مارچ میں لوگوں کو لانا چھوڑ دیں سر علی عباد بان صاحب آپ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارا ہسٹری دیکھیں میں اس کے مثال اس طرح دیتا ہوں ابھی مسدق بھائی تو بڑی بھائی ہیں ہمارے بڑی سادگی سے کہہ رہے تھے جیسے ہماری کا کہہ تو کبھی کوئی رول نہ رہا نہ کبھی سی اے ہی کر رہا نہ کبھی انگلینڈ کر رہا کیونکہ ایک ڈاکٹر مسدق آپ کیونکہ ہسٹری کے سٹوڈنٹ ٹیچر بھی رہے ہیں سٹوڈنٹ بھی ہیں تو ڈاکٹر مسدق صاحب کو نائنٹین فیفٹی فور میں ٹوپل کیوں کر دیا تھا اور بعد میں جب نائنٹین سکسٹین نائن کے اندر وہ سارے جو سائفرز اور جو ساری ان کی کمیونکیشن جا فولڈ ہوئی تھی اس کے اندر کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جو ڈاکٹر مسدق ہے وہ کمیونسٹ انریلائیبل ہے اور وہ کمیونسٹ اس کے نظام کی طرف جا رہا ہے ایران کے تو انگلینڈ نے اس کے اندر انٹرفیر کیا تھا اور وہ ٹوپل ہو گئے تھے دنیا کے اندر مثالیں موجود ہیں ریجیم چینجس کی مثالیں موجود ہیں ہیلری کلنٹین کیا کہتی ہے پاکستان کے اندر ڈیپ سٹیٹس موجود ہیں میں نہیں کہہ رہا جن کو یہ فالو کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اب آگے کی طرف آپ نے انڈیا کے خلاف کیا کیا نہیں کہا اور جب آپ وزیر آزم بنے آپ نے اس کے ساتھ اچھے تعلقات کرنے کی کوشش کے علی بھائی میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے ساری باتیں درست بانکیے امریکہ کو کیوں کہنا چھوڑ دیں تو آپ مجھے بتائیں اتنا برا لگتا ہے اتنا برا لگتا ہے بچاروں کو تو حل کیا ہے اپنے اوپر سے ختم کرنا چاہتے ہیں یہ سٹیگمہ تو آپ الیکشن کرا دیں لگ پتا جائے گا آپ خود کہتے تھے نا اناہل وزیر آئینی جماعت ہے بس ایک چیز میں آپ کے لیے چھوڑے جاروں علی بھائی میں جا رہا ہوں مسدق صاحب کے پاس سر عمران خان صاحب نے پچھلے چھے مہینے میں پاپرارٹی سمیٹی اس میں ایک بڑی چیز تھی کہ برابری کے بنیاد پر تعلق ہوں گے یہاں پر نہ امریکہ نے نظامت کا اظہار کیا گورنمنٹ ہلادیوں کی ہماری پاکستان دریقے انصاف کی پاکستان کی گورنمنٹ تھی نہ انہوں نے امریکہ نے معافی مانگی امران خان سے کہ آپ کی گورنمنٹ ہم نے خرید کے ڈالرز گرادی جو امران خان کے الزام تھے تو یہ برابری کیسے ہے اس کا جواب آپ سے لوگوں کو بات ملے کہ پہلے مصدق ملک صاحب آپ صرف یہ سمجھا دیجئے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو ہم معاف کر دیں گے سہولت کاروں کے ساتھ دوستی کر لیں گے تمام معاملہ ٹھیک آپ کو نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ آپ ارلی الیکشن نہیں کراتے تو الیکشن کے کیا پوزشن ہے میرے بھائی اور وہ جو امران خان صاحب دھائی دے رہے ہیں کہ ایگلنڈ میں جو ہے وہ مجرم لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کے آرمی چیپ کی تائلاتی کر رہے ہیں جلاب جی اور کیا کریں گے پہلے انہوں نے بیس کلو اہرونڈ ڈالی تھی آپ پچاس کلو اہرونڈ ڈالیں گے کیا نہیں چھوڑیں گے پہلے موت کی کال کوٹری میں ڈالا تھا تو آپ پھانسی کے پھندے پہ لگا دیں گے کیا نہیں کریں گے ہر شخص کو پکڑ کے جیل میں ڈالا اس کے بعد عدالتوں نے آپ نے خود عدالتوں کے پڑے جو ان کے جب بیل کی جو آئی تھی ڈیسیزن آئے تھے آپ نے شاید خاکان عباسی صاحب کا ڈیسیزن پڑا آپ نے ایسین اقبال صاحب کا فیصلہ پڑا آپ نے خاجہ سعاد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق کا فیصلہ پڑا آپ نے پڑے وہ فیصلے تو یہ اور کیا کریں گے اگر دھمکی یہ ہے کہ ہم انہیں لٹکا دیں گے ہم انہیں مار دیں گے نہیں نہیں کوششن یہ ہے کہ الیکشن فوراک کرا دے آپ کو ایپورنٹ گرمنٹ نہیں کہیں گے موت کی کال کوٹری تک تو لے گئے ہیں آگے پھانسی رہ گئی ہے اور کیا اور کیا کریں گے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں اور آرمی چیف کی تائیناتی کے لیے سورہ ہے لنڈن میں سارے فیصلے ہوئے ہیں تو عمران خان کہتے ہیں مجرموں سے نہ کریں فیصلے اتنی اہم تائیناتی کا میرے بھائی بڑی سیدھی سی بات ہے جی ساڑھے تین چار سال یہ رہے ہیں ہم نے ان کو کہا کہ الیکشن کروائیں اس سے زیادہ بڑے ہم جلسے کر رہے تھے اور ہم ان کو بار بار کہہ رہے تھے کہ الیکشن کروائیں اور یہ کہہ رہے تھے کہ ملک کا آئین صرف اجازت دیتا ہے اور طاقت دیتا ہے وزیر آزم کو یہ فیصلہ کرے کہ ارلی الیکشن اگر ہونے تو کب ہوں لیکن وہ عمران کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے فیصلہ کر دی ہے سر وہ پرائیم سٹر نہیں ہے ابھی بھی وہی آئین ہے ابھی بھی ملک کا وزیر آزم جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ قبل از وقت انتخابات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے پہلے بھی فیصلہ پچھلی دفعہ جب انہوں نے ایکسٹینشن دی تھی تو ان کا فیصلہ تھا یہ نہیں آپ نہیں کریں گے مجھے آپ کی بات سمجھ آگئی ہے آج بھی اگر کوئی فیصلہ بلکل دیکھیں اکل کی بات ہے یہ بلکل نہیں کریں گے جیسے کہ علی بھائی بات یہ جیسے آپ بھی اکلمندی کی بات کی رہا کہ جی امریکہ سے اگر ہم کونٹینڈر ہیں پاور کے میری بات آ رہی ہے اگر علی بھائی کو تو آبیسلی ہم نے سپر پاور کے ساتھ تو نہیں نا اس وقت بسہ لگانا ان کو یہ دینا ہے کہ ہم ریشنل ہیں اسی طرح ان کے پوائنٹ ریو میں بھی بڑی اکل کی بات ہے کہ انہوں نے پڑا سب کچھ گوا کے نومبر کی تائیناتی اور اپنے کیسز وغیرہ کے جو معاملات تھے ان کو ان کے حساب سے لیول پلے فیلڈ پر رکھ کے لانے کوش کی تو یہ کیوں چاہیں گے یار کہ یہ عمران خان صاحب کے کہنے پر جلدی الیکشن کروا دیں یہ کیوں نہ چاہیں کہ نواز شریف واپس آئیں دسمبر جنوری میں یہ کیوں نہ چاہیں کہ پہلے آرمی چیف کی تائیناتی ہو جائے نومبر میں یہ کیوں نہ چاہیں کہ ان کی جو اکانومی کے جتنے بھی بدحالی ہوئی ہے اس ملک میں مزید اس کو تھوڑا کنٹرول کرنے کی کوہش کریں یہ کیوں نہ چاہیں ان کے پوائنٹ ریو سے سوچیں آپ کس طرح ان کو مجبور کریں گے نواز شریف صاحب تو کہہ دیا ہے اس ملک میں مارشلہ لگتا ہے تو مارشلہ لگے خزارہ خاصتہ شباز نہیں ہو کہہ گے بھی تفکی دے کے کچھ بھی ہوتا ہے تم نے نہیں ہٹ رہا الیکشن ہم نے اپنے اگست سے پہلے جانا ہی نہیں ہے سر پروٹیکل یہ سوٹ کرتا ہے نون لیگ کو بلکہ وہ تو بلکہ ٹھیک بات ہے آپ کے اس میں کوئی دو رائے نہیں اسی لئے تو ہم کہتے ہیں یہ مجبور کومنٹ ہے خود وہ مانتے بھی ہیں میں مجبور وزیر آزم ہوں اسی لئے ہم ان سے کوئی بات بھی نہیں کر رہے ہیں جہاں بات کرنی چاہیتی وہیں بات ہو رہی ہے جو طاقتور حلقے ہیں پاکستان میں جنہوں نے ان کو ڈرائیا تھا لاتھی دنڈا دکھایا تھا کہا تھا ایک تائنیاتی ہو جائے گی تائنیاتی ہو گئی تو تم لوگ کے کیس فائنل ہو جائیں گے تم لوگ سارے ناہل ہو جاؤ گئے اور انہیں ڈر کے حکومت لے لی تو ہم بھی انہی سے بات کر رہے ہیں کہ ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں نارو دو ہم یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں بیکڈور چینل سے وزیر آزم بناو ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہم کو اصلاحات لے کے آنا چاہتے ہیں اس طرح کی جس سے پرسن سپیسیفک ہماری چیزیں ٹھیک ہو جائیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے پاکستان اس دلدل سے کیسے نکل سکتا ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فری اینڈ فیر الیکشنز کرا دیں اور دیکھیں اگر آج پی ڈی ایم بنی ہوئی ہے اور وہ اتنی نظریاتی جماعتیں کٹی ہوئی ہیں وہ نظریاتی جماعتیں تن جن طاقتور حلقوں کی وجہ سے کٹی ہوئی ہیں وہی طاقتور حلقیں ان کو علیدہ کر سکتے ہیں اور تو کوئی نہیں ان کو کر سکتا ہم تو یہی کہہ رہے ہیں لیکن علی بھائی وہ طاقتور حلقیں تو بلکل بیچ میں آنا نہیں چاہ رہے تو آپ بھی اب رڈ چھوڑ دیں آپ بھی ویٹ کر لیں اگرس تک کیا مسئلہ ہے کہ نہیں کرنا یہ تو کامران بھائی یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے کامران بھائی جب فاطمہ جنہ تھی ان کے ساتھ جب ہوا تو اس کے بعد بھی اس طرح کے بیان آتا ہے پھر مشرف چپ گیا تو تب بھی اس طرح کے بیان آتا ہے پھر کیانی ڈاکٹرائن آ گئی پھر دوسری ڈاکٹرائن آ گئی یہ باتیں تو ہمیشہ ہوتی رہی ہیں کامران بھائی کہ اب آئی سائی کا رول ختم ہو جائے گا ایم آئی کا رول ختم ہو جائے گا ہم نے انٹرفیر کرنا بند کر دیا ہے انسٹیوٹیشن کے فیصلے ہوتے ہیں ایک بندے کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں آئندہ انسٹیوٹیشن کی طرف اس طرح ٹھیک ہے ہم نے سن لیا نا آپ بھی سن رہے ہیں ہم بھی سن رہے ہیں پر ہمیشہ اسے الڈٹی ہوتا ہے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کامران بھائی آپ جو مرضی کرنے آپ یہ چاہتے ہیں آپ اس ملک آگے کیسے جا سکتا اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پہلے ہم نے انگلینڈ سے اس لیے ازادی لی تھی کہ اب دوبارہ انگلینڈ کے اندر ہی پاکستان کے فیصلے ہونے تو فائدہ کیا ہے ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر چیز میریٹ پہ ہو میریٹ پہ کیسے ہو سکتی ہے جب ایک لوگ جس کو وزیراعظم چاہیں جس کو اقتدار دینا چاہیں جس کو منڈیٹ دیں وہ وزیراعظم اگر آپ چاہتے ہیں اس ملک کا سنیں آخری چیز اس ملک کا فینائنس منسٹر غائب ہے فورن منسٹر غائب ہے ان کو ڈھونڈنے سے وہ نہیں مل رہے مجبور وزیراعظم کبھی کبھی پاکستان کا دورہ کرتے ہیں